اپنے Once Upon a Time in Mumbai movie تو دیکھی ہوگی اس میں جو سلطان مرزا کا کیریکٹر ہے اس کا کام تھا سبھی گینگسٹرز کے بیچ میں صلح کروانا یا پھر اگر آپ کو واسطہ فلم یاد ہے تو اس میں بھی ایک سلیمان بھائی تھے جنہیں مانڈوالی کنگ مانا جاتا تھا اور شاید آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ یہ جو کیریکٹرز ہیں یہ ایکچلی الیجیڈلی اصلی لوگوں پر بیسٹ ہیں ریپورٹز کے مطابق allegedly یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رول ممبئی میں باوہ صدیقی نام کے ایک ایکس کانگریس لیڈر نے سمحال رکھا تھا جنہوں نے شاروک خان اور سلمان خان جیسے بڑے ایکٹرز کے بیچ میں صلح بھی کروائی تھی 2013 میں جن کی افتار پارٹیز پارٹیز کم اوارڈ فنکشن زیادہ مانے جاتے تھے جن کو حال میں ہی دن دہاڑے اسیسنیٹ کر دیا گیا ممبئی میں اور اس ایکشن کے پیچھے ایک اتنا شاکنگ ریزن ہے جس میں اپیرنٹلی داود ابراہیم اور لارنس بشنوی جیسے گینگسٹرز بھی انوالڈ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ باوہ صدیقی کی موت میں ہونے والے انویسٹیگیشن سے بولیوڈ کے مافیا کنیکشنز کا سارا کچھا چھتھا بھی کھل سکتا ہے تو آئیے آج کے انسٹنٹ ریاکشن ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ باوہ صدیقی کون تھا اور ان کی موت سے کیا بڑے بڑے سوال ممبئی بولیوڈ اور مافیا سے جڑے کھڑے ہوئے ہیں ہلو ہلو شام شرما شرک اس اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں سیکلورزم کا سی ای او شام شرما اور آپ سب کو ایک سیکلو پڑھا تو دیکھیں باوہ صدیقی ایک پولیٹیشن ہے جن کی بولیوڈ میں بہت پہنچان اور بہت بہت مانی جاتی تھی باوہ صدیقی بانڈرہ ویس سے تین بار MLA رہ چکے ہیں اور ممبئی کانگریس کے مہاراشترا کے one of the most senior leaders بھی رہ چکے ہیں جیسا کہ میں نے کہا باوہ صدیقی کا نام سنتے ہی لوگوں کو ان کی بولیوڈ کی فیمس افتار پارٹیز یاد آتی ہیں ان کی پارٹیز میں بولیوڈ کے بڑے بڑے سیلیبرٹیز اور پولٹک کے بڑے بڑے دگج اکثر دکھائی پڑتے تھے اور کون بھول سکتا ہے ان کی 2013 کی افتار پارٹی جس میں شارو خان اور سلمان خان جن کے بیچ میں کئی سالوں سے دشمنی چل رہی تھی اس دشمنی کو بابا صدیقی نے اپنی انٹرونشن کر کے ختم بھی کروایا تھا اس وقت کی بڑی خبر مومبائی میں بولیوڈ سے جڑی ہوئی بولیوڈ کے دو سپرسٹار سلمان خان اور شارو خان آج گلے ملے ہاتھ ملایا افتار پر پہنچے تھے دونوں بابا صدیقی نے یہ افتار دی تھی بانڈرہ ایس سے کھڑا کیا جو کی ایک شیف سینہ کا سٹرونگ ہورڈ مانا جاتا تھا اور زیشان وہاں سے جیت بھی گیا اور اسی سال فیبرری میں بابا صدیقی نے کانگریس کو چھوڑ کر اجیت پوار کی انسی پی فیکشن کو بھی جوائن کیا تھا حال میں ہی ان کو بیہار کے تیجسوی یادو نے ایک راج سبہ سیڑ بھی دینے کا آفر کیا تھا اور یہاں پر آ کر پھر بات کرتے ہیں ان کے بولی ووڈ کے کنیکشنز کے بارے میں کیونکہ ریپورٹ کے مطابق ان کے کنیکشنز بولی ووڈ سے ہوتے ہوئے کچھ ڈاک جگہوں پر بھی جاتے ہیں بابا صدیقی کے کنیکشنز بولی ووڈ میں ایسے تھے جیسے دیا اور باتی جیسے سنجو اور گن اور جیسے سلو اور ہیٹن رن آپ جانتے ہیں کہ وہ بانڈرہ ویسک انسٹیٹوئنسی سے ایم ایلے رہ چکے ہیں بانڈرہ میں کافی بڑے بڑے سلیبز ہیں جیسے کی شاروخ خان، سلمان خان، ریکھا، جان فرحان اختر، زویا اختر، جاوید اختر، کرن جوہر اور ارجن کپور یہ ارجن کپور کو بڑے سلیبریٹیز کی لسٹ میں کس نے ڈالا ہوئے اور دیکھیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے کریئر کی حالات ارجن کپور جیسی نہ ہونے دیں اور اس لئے ایک سکسیسفل کریئر کے لیے اٹلیس آج کے سمانے میں چاہیے ہوتی ہے کرنٹ انڈسٹریل سکلز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی ہر ایک انڈسٹری میں کتنے میسیو لے آفز ہو رہے ہیں اور اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اے آئی ٹولز کا تیزی سے بڑھنا اے آئی ڈیلی بیسز پر اپٹیٹ ہو رہا ہے اور امپروف کیا جا رہا ہے آپ کمپیوٹر ویشن کو دیکھ لیں مشین لرننگ یا نیورن نیٹ ورکس ہر جگہ پر ان ٹولز کو استعمال کیا جا رہا ہے اور بینا ان سکلز میں اپگریٹ کیے اب سوائیول بہت مشکل ہے جوب مارکٹ میں ان فاکٹ ہم بھی اپنے شو پر اب کافی روٹینلی اے آئی ٹولز کا استعمال کرتے ہیں کانٹنٹ بنانے کے لیے اسی لیے آپ کا ایک ریسپونسبل سی ایو ہونے کے ناتے ہم آپ کے لیے لائے ہیں تین گھنٹے کی ہینڈز آن ٹریننگ جو آپ نیچے دیئے گئے ڈسکرپشن میں لنک یا پنٹ کومنٹ میں لنک پر کلک کر کے ایکسس کر سکتے ہیں ویسے تو یہ ٹریننگ پیڈ ہوتی ہے لیکن ہمارے 1500 پہلے سیکلر سبسکرائبرز کے لیے یہ ٹریننگ بلکل فری ہے جیسا کہ میں نے کہا آج کی ڈیٹ میں آپ بینہ اپنے اے آئی سکلز کو امپروف کیے بڑی مشکل سے سوائیف کر پائیں گے جوب مارکٹ میں آج کا ٹائم اے آئی سے ڈرنے کا نہیں ہے لڑنے کا نہیں ہے ان فیکٹ اس کو امبریس کرنے کا ہے میں نے پرسنلی یہ ورکشاپ کمپلیٹ کی ہے اپنے شو کے لیے اور مجھے اس سے اپنے شو میں ریسرچ کانٹنٹ کرییشن ان سب چیزوں میں بہت ہلپ ملی ہے میں اس کلاس کو 5 آٹا 5 کی ریٹنگ دوں گا 10 لاکھ سے زیادہ لوگ میری طرح ہی اس ٹریننگ کو اٹینڈ کر چکے ہیں اس ٹریننگ سے آپ جوب ہٹنگ سکلز پرفیکٹ ریزیومے سلاش ای میل رائٹنگ سکلز کامپلیکس ڈیٹا کو ایکسیل شیٹ میں کیسے سالف کریں اس کے سکلز پریزنٹیشن سکلز اور ایون پرسنل برینڈنگ کے سکلز امپروف کر سکتے ہیں جس سے آپ کی ارننگ پوٹنشل کے ساتھ سیلری ہائک جوب سیکیورٹی یہ ساری چیزیں بڑھیں گی تو انتظار کس بات کر رہے ہویا یہ ویڈیو دیکھتے ہی نیچے دیئے گئے ڈسکرپشن کے لنک پہ کلک کرنا یا پنڈ کامنٹ کے لنک پہ کلک کرنا اور اپنا فری کا سلوٹ جلد ہی بک کرنا بابا صدیقی نے ہمیشہ بولی ووڈ سٹارٹ کو سپورٹ کیا ہے خاص کر ان کے لیگل اور پرسنل سٹرگلز میں جیسے سلمان خان کے ہٹ اینڈ رن کیس کے وقت بھی صدیقی نے ان کو پبلکلی سپورٹ کیا تھا یہاں تک کہ سلمان کو بیل ملنے تک بابا صدیقی خود کوٹ میں بھی پریزنٹ رہے تھے راجنیتہ اور سلمان خان کے دوست بابا صدیقی انہوں نے کیا کہا ہے انڈیا کے جوڈیشری ہے اس پہ پورا بھروسہ ہے سلمان خان سلمان کی بہت بڑی راحت ہے کل آپ کوٹ میں تھے ہم نہیں ہم آج بھی کوٹ میں تھے راحت تو ظاہر بات ہے کہ کسی کا دوست بابا صدیقی کو ضرورت پڑھنے پہ بولی وڈ بھی حاضر رہتا تھا بابا صدیقی کے پولیٹیکل ریلیز اور ایونٹس میں کئی بولی وڈ سٹارز آتے تھے جو ان کے پولیٹیکل ایمیج کو پرموٹ کرتے تھے چاہے سلمان خان ہو دراصل سلمان خان مہراشترہ الیکشنز کیلئے کانٹیسٹ کر رہے بابا صدیقی کی ریلی میں اپنے سٹاردم سے لگانے پہنچے تھے چارچان اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی ان تصویروں سے سلمان خان ہر جگہ کتنے وانجڈ ہے اس کا اندازہ بکھو بھی لگایا جا سکتا ہے چاہے سنجیدت ہوں لیکن بولی وڈ کے ساتھ ساتھ allegedly ان کے کچھ ڈارک کنیکشنز بھی تھے ان پر کچھ بڑے بڑے allegations بھی لگے تھے illegal slum rehabilitation scheme کا آروب بابا صدیقی پر slum rehabilitation scheme کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگا تھا ان پہ یہ آروب لگا تھا کہ انہوں نے اپنے political influence کا فائدہ اٹھا کر ممبئی کے slum areas میں builders کو illegal approvals دیئے تھے unauthorized construction کرنے کے لیے MHADA یعنی مہاراشترا housing and area development authority نے illegal slum development پر notice بھی issue کیا تھا جس میں بابا صدیقی کا نام آیا تھا approvals clear کرنے کے لیے جو سیویٹ روز کے خلاف تھا ان بیلڈنگز کا SFI 1.87 تھا جبکی allowed صرف 1.5 ہونا چاہیے تھا EDK sources کہتے ہیں کہ بابا صدیقی نے SRA کے flats کئی بڑے لوگوں کو including film stars کو بیچے تھے اب ایتھ طریقے سے 2018 میں enforcement directorate نے بابا صدیقی اور pyramid developers کے نام پر 33 flats کو confiscate کیا تھا جن کی value 460 کروڑز کے آسپاس مانی جاتی تھے یہ action بانڈرہ کے slum rehabilitation scheme میں irregularities اور money laundering کے allegations کے چلتے لیا گیا تھا اور صرف اتنا ہی نہیں کچھ reports یہ بھی نکل کر آیا ہے جو allegedly کہتے ہیں کہ بابا صدیقی کا organized crime سے بھی relation تھا دیکھیں ممبای میں organized crime کا جو backdrop ہے اس کی شروعات late 1970s اور early 1980s میں ہوئی تھی جب 1982 کے great bombay textile strike ہوا تھا جس کے بعد widespread unemployment آیا تھا ملز کے بند ہونے سے اور ممبای دیکھیں ایک industrial center سے ایک commercial hub میں دھیرے دھیرے بدل گیا تھا اور اس وجہ سے کئی young لوگوں میں اس سمیں economic uncertainty آئی تھی اور unemployment آئی تھی جس وجہ سے یہ لوگ local gangs کی طرف مل گئے اپنی survival کے لئے اس میں ایک بڑا نام تھا داؤد ابراہیم کا جو کی صرف ایک gang member ہی نہیں بلکہ ایک آتنکی بھی تھا کیونکہ اس کا نام سب سے پہلے آیا تھا 1993 کے Mumbai serial blast جو allegedly بابری مسجد گرنے کے باد بدلے کی طرح کروایا گیا تھا ان سب چیزوں میں بابا صدیقی کا crime gang سے کیا relation اب دیکھیں اس کو سمجھنے کے لئے ہم کو ان کے murder conspiracy کو بھی سمجھنا پڑے ویجی دشمی کے دن جب بابا صدیقی اپنے بیٹے کے آرہے تھے تب پہلا angle جو سب سے high profile angle ہے گینگ سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے جو اپیرنٹلی لورنس بشنوی گینگ کے ایک میمبر نے لکھا ہے اس میں لورنس بشنوی گینگ نے اس حتی کی ذمہ گہری نفرت کرتا ہے لورنس بشنوی گینگ نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ بابا صدیقی کے دعوت ابراہیم سے بھی کنیکشن سے انہوں نے یہ اللج کیا ہے کہ بابا صدیقی کا نام مہاراشترا کنٹرول آگنائز کرائیم میں دعوت ابراہیم کے ساتھ آیا تھا بشنوی گینگ جو سلمان خان سے ایسے بھی بہت چٹتے ہیں وہ اس بات کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں اپ کو یاد ہوگا کہ اپ پی ڈھلنو اور گیپی گری وال نے بھی سلمان خان کے ساتھ کام کیا تھا تو ان کے گھر کے باہر بھی کینیڈا تک جا کر لورنس بشنوی گینگ کے ساتھ بھی کچھ میڈیا ریپورٹ نے بھی کلیم کیا ہے کہ بابا صدیقی کا داؤد ابراہیم کی دی کمپنی کے ساتھ کنیکشن تھے یہ سپسیفکلی کہا گیا ہے کہ صدیقی انڈر ورلڈ اور بولیوڈ کے بیچ ایک لنک کی طور پر کام کرتے تھے تاکہ کانورزیشن اور ڈیل فسیلیٹ ہو سکے جب پولیس ایکشن کی وجہ سے میڈ 1990 کے بات مومبئی میں ڈی کمپنی کی پاور بہت کم ہو گئی تھا ایک طرف تو یہ ریپورٹ آ رہے ہیں دوسری طرف دیکھیں کچھ کنفلکٹنگ ریپورٹ بھی آ رہے ہیں کہ بابا صدیقی کا شاہد اسمان بلوہ کے ساتھ دھیانیشور نگر ایسارے پروجیکٹ کو لے کر ایک جھگڑا چل رہا تھا جو کی ایک ریل ایسٹیٹ ڈیسپیوٹ تھا کھرواڑی پولیس نے کانگریس ایمیل ایمیل زیشان صدیقی اور سات اور لوگوں کے خلاف اس سال ریجسٹر کیا تھا ان پر سلم ریہیبیلیٹیشن آثورٹی کی آفیشل کو بانڈرہ ایس میں سروے کرنے سے روکنے کاروپ تھا اب شروعات میں خبر یہ آئے تھی کہ ایک ڈیویلپر کو دیا گیا تھا جس کو 2022 تک سارے نیسیسری پرمیشن مل چکے تھے لیکن ایس بابا صدیقی کو اٹیک کیا گیا ہے فارم ہوم سیکرٹری آرکے سنگ نے ایک بار کہا تھا کہ یہ جو شاہد ہے اس کے لنکس داؤ ڈیبراہیم سے اور انڈر ورلڈ سے اور اسی لیے UPA2 نے سٹرکٹ انسٹرکشن دیئے تھے کہ IPL بیٹنگ سکیم میں اس شاہد آدمی سے کوئی قویسٹنگ نہیں کرنی ہے کیونکہ اس کے داؤ ڈیبراہیم سے کنیکشن یہ آدمی 2G سپیکٹرم کیس میں بھی ایک اکیوز تھا اور یہ شرط پوار کا بھی قریبی آدمی مانا جاتا ہے تو کچھ کنفلکٹنگ رپورٹس آرہے ہیں کہ بابا صدیقی دی کمپنی سے جیل جانے پر بھی نہیں ہوئی تھی چاہے سانہ خان ہو یا ایم سی سٹین ہو یا زہیر اقبال ہو کجا بھٹ ہو کئی سیلیبرٹیز نے ٹویٹر پر بھی شدھانجلی دی ہے لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی آرہی ہے کہ جب سے بابا صدیقی کو اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر تو کانگریس کو اسطیفہ دے دینا چاہیے تھا جب راجیو گاندھی کا اسطیفہ دے دینا چاہیے تھا اوپوزیشن کو گورنمنٹ بنا دینی چاہیے تھی جب پالگھر میں سادھووں کی لنچنگ ہوئی تھی اس کے بعد راحول گاندھی شرط پوار ادھو تھا ان سب کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا انہوں نے کیوں نہیں کیا بھائی ان پہ یہ کیوں نہیں سٹینڈرز لاغو ہوتے ہیں جب ممتہ بینر جی نے ویس بینگول کو ہیل بنا رکھا ہے جب ممتہ بینر جی کے راج میں اس ڈاکٹر کے ساتھ اتنی بری حرکت ہوئی ہے بینگول میں تب رہی ہے کچھ لوگ اس کو ایک سازش کہہ رہے ہیں اور کون سے مسلم لیڈرز مسلم لیڈر ہیں محمد شہاب الدین عتیق احمد اور مختار انساری بھائی یہ تینوں لوگ جو ہیں گنڈے اور مافیا ہیں ان کے ساتھ آپ بابا صدیقی کا نام جوڑ کے بابا صدیقی کا ہی نام خراب کر رہے ہو بی جی بی کا نام خراب نہیں کر رہے ایک میڈم اس میں رس کی سازش بتا رہی ہیں کچھ لوگوں نے تو بلکل ٹویٹر پر اس کرائیم ریل اسٹیٹ مافیا میں ڈسپیوٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایک ریل اسٹیٹ اللیجڈ مافیا نے ان کو ٹارگیٹ کیا ہے تیسرا ہے کہ ان کا دی کمپنی سے کچھ ریلیشن ہے جس وجہ اللیجڈلی لارنس بشنو ہی نے ان کو ٹارگیٹ کیا ہے اب اسلی ریزن کیا ہے یہ تو آنے وارے دنوں میں ہی ہم کو پتا چلے گا لیکن ultimately this is something جس کو وہاں کی بی جے پی اور شیف سینہ کی گورنمنٹ کو وہاں کے لارن اور ماشینری کو بہت سیریس لینا چاہیے کیونکہ اسی طرح کی چیزیں نائنٹی 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 میں مومبئی میں ہوتی جب انڈر ورلڈ بیسیکلی مومبئی پر راج کرتا تھا اور ایسے چھٹکی بجاتے کسی بھولیوڈ کی پرسنیلیٹی کو یا کسی بھی پولیٹیشن کو ٹارگیٹ کر سکتا تھا اس طرح کا ڈر کا محول مومبئی میں دوبارہ نہیں بننے دینا چاہیے اور law and order machinery کو بلکل سیریسلی اس بات کو لینا چاہیے اس crime کو جلدی سے جلدی سالو کرنا چاہیے اور ایک اگزیمپل سیٹ کرنا چاہیے تاکہ اس طرح سے ہائی پروفائل آپ کسی بھی بولیوڈ سیلیبرٹیز کو یا کسی بھی پولیٹیشن کو ٹارگیٹ کر کے اس طرح سے دہشت پھیلا آپ آپ کام نہیں کر سکتے بھارت میں اس طرح کا سیناریو واپس نہیں آنا چاہیے اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ زاکیر نائک سے ریلیٹیڈ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوئنٹ یا یہ پوئنٹ شام ضرور ہٹ کرنا اس ویڈیو میں تو پیٹریون پر جا کر ہمیں ڈی ایم کریں پیٹریون پر ہم اپنے پیٹرنز کے ساتھ اپنے پیٹریون 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 پیٹریون